ہلو اسلام علیکم ویوورز ویوورز آج کی ویڈیو میں آپ نے تھامنیل تو دیکھی لیا ہوگا آج کی ویڈیو جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے تو اس ویڈیو کو جو ہے اند تک دیکھیں اور آپ کو تمام گائیڈنس مل جائے گی اور اس ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جو ریسپی میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے میری کھانے پکانے کی کھوکنگ کی ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں میں جو ہے ادرک لسن کا پیش کنٹینر بنا کر رکھتی ہوں تو کس طریقے سے بناتی ہوں تو یہی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب میں یوٹیوب چینل اور پریس بٹن فور مور انفرمیٹی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اور لائک شیئر فرنس این فیملی چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو میں نے ادرک لسن لیا ہے اس کو میں نے کس طریقے سے چھیلا ہے وہ میں آپ کو بعد میں نیکش ویڈیو میں بتاؤں گی آسان طریقہ چھیلنے کا جس سے آپ کے ہاتھ جلینا اور یہ جو انگریڈنس میں اس میں ڈالنے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں میں نے اس کے بیچ میں جو ہے جگ میں اوئل لیا ہے دو ڈونگی اوئل لیا جو میں کھانے پکانے میں یوز کرتی ہوں ویسے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ جو ہے ایک اپ اوئل یوز کریں اس کے بیچ میں اور ہلدی میں یوز کروں گی کتنی وہ میں بتاؤں گی آپ کو ادرک اور لسن میں نے یوز کیا ہے ادرک میں نے یوز کیا ہے آدھا پاؤ اور لسن جو میں نے یوز کیا ہے وہ میں نے ایک پاؤ لسن جوز کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی جو میں نے اوئل میں ڈال دی ہے اور جو ہے نا اب ادرک اور لسن کو میں نے چٹو میں جو ہے نا تھوڑا سا کوٹ لیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سابت سابت جس کو گئے دیں ہم تھوڑا سا ہلکا سا کوٹ لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے تو سمودھ سا پیسٹ بنائیں گا آپ پہلے اس کو ہلکے ہاتھ سے چٹوٹے میں کوٹ لیں اور اس کے بعد جو ہے میں جگ میں ڈال رہی ہوں اس میں میں ہاف کپ جو ہے وہ پانی آئٹ کروں گی تاکہ یہ سمودھ سا ہمارا جو مکسٹر ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دو انگریڈینس ہے ہلدی اور آئل اس کے ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ادرک اور لسن کی جو رنگت ہے وہ برقرار رہتی ہے حراب نہیں ہوتی اور آپ کا یہ پورے مند کے لیے بنا کے رکھ سکتے ہیں تو یہ بریلینٹ رہے گا اس کا ٹیسٹ بھی کلر بھی اور یہ دو چیزیں تھی جو آپ نے یوز کرنی ہے ادرک لسن کے پیسٹ میں آپ اگر زیادہ بنائیں گے مطلب کہ ادرک لسن کی مقدار زیادہ ہوگی تو پھر یہ آئل اور جو ہلدی ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور اگر آپ نے زیادہ بنا رہے ہیں ایک منت کے لیے زیادہ جار بنا رہے ہیں تو آپ نے جو جار جو ہے وہ ایک چھوٹے کنٹینر میں مکسٹر کو ڈالیں اور ایک بھرے کنٹینر میں ڈال کے رکھیں بڑا کنٹینر جو ہے وہ فریزر میں رکھیں چھوٹا کنٹینر جو آپ نے ریگلر یوز کرنا ہے وہ فریج میں رکھیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ یوز کر سکیں وہ برف نہ جمع ہو اور جو بڑا کنٹینر ہے جب آپ نے یوز کرنا ہو تو آپ جو ہے وہ پہلے نکال کے رکھ دیں بعد میں چھوٹے کنٹینر میں ایڈ کر دیں یہ دیکھئے کتنا کریمی سا اور سمودھ سا پیسٹ ہمارا جو ہے میں نے اس کو بلنٹ کر لیا اور ریڈی ہو چکے ہیں یہ رکھیں کتنا پیارا یلو سا کلر ہے ہلدی سے آیا اور اویل سے جو ہے اس کی برقرار رہے گا کلر اور اس کے جو ہے آپ کو میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہی ہے ٹپس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آئی ہوبی لائکیٹ میرے آئل ویڈیوز پلی سبسکرائب میرے یوٹیو چینل اور پریس بٹن فور مور انفرمیٹی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ کے لیے اور لائک شیئر فرنڈز اور فیملی اور ریمائنڈ می اے سن دعا لازمی اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک سان سی مزیزار سی ریسپی کے ساتھ کوکنگ کے ریلیٹیڈ سٹڈی کے ریلیٹیڈ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لیے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ فیمان اللہ میرے جو بھائی ہانزادہ کا چینل ہے اس کے چینل کو بھی وزیٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بالکن کو پریس کیجئے اللہ حافظ